بلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم اٹھائی زیتون کی قسم اٹھائی تور سیناب بہار کی قسم اٹھائی اور مکہ مکرمہ امن والے شہر کی قسم اٹھائی اور قسم اٹھا کے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہم نے انسان کو انتہائی زیادہ خوبصورت سانچے میں ڈھال کر پیدا فرمایا کائنات کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے اللہ تعالیٰ کا ہی ارشاد ہے اللہ اللہ نے تمہاری صورتیں تمہاری تصویریں تمہاری شکلیں بنائیں تو انتہائی خوبصورت اللہ حضور جلال والاکرام نے یہ انسان کی عزت اور احترام کے حوالے سے قرآن پاک نے یہ بہت امدہ اور شاندار مضمون بیان فرمایا ہے اب اگلی بات یہ ہے اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس قدر عزت دی احترام دیا ساری مخلوقات میں سے سب سے افضل عالی محترم مکرم انسان ہے تو کیا انسان کو اللہ تعالیٰ نے عباس بیکار فضول پیدا فرما دیا یا اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہے اس قدر عالی مخلوق بنا کر کیا اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس میں اور دیگر مخلوقات میں کوئی فرق نہیں رکھا یقیناً رکھا ہے اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہ سوال قرآن پاک میں بھی اٹھایا سورة المؤمنون اس کی آیت نمبر 115 ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث بیکار فضول پیدا کر دیا ہے تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں تم نے ہمارے پاس پلٹ کے نہیں آنا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى سورة القیامہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کیا انسان سمجھتے ہو